اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کو انچورنس کی دنیا میں خوش آمدید دوستو آئے بڑے دنوں کے بعد جو ہے دوبارہ موقع مل رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک زبردستی وڈیو بنائی جائے دوستو آج جو ہے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے کونسپٹ کے ساتھ آپ کی خطرت میں حاضر ہیں دوستو ابھی ابھی دسمبر کی کلوزنگ گزری ہے 2019 کی تو نیا سال جو ہے تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو دوستو آج جو ہے ایک کونسپٹ کے ساتھ آپ کی خطرت میں حاضر ہوا ہوں دوستو بہت سارے جو ہمارے دوست عباب ہیں وہ فیلی کے اندر جا کے جب کسی بھی دوست کے پاس جاتے ہیں انچورنس پالیسی کروانے کے لیے انچورنس پالیسی کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے جو سب سے بڑا جو ٹینشن کا باعث ان کے لیے بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوستو وہ صحیح طور پر جا کے پریزنٹ نہیں کروارے انچورنس کی اہمیت کیا ہے انچورنس کی امپورٹنس کیا ہے دوستو یہ جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کو سبجا نہیں پا رہے انچورنس بلا شباب بہت ہی اچھی چیز ہے ہم صرف اس کو جب تک اس کا ایک کونسپٹ نہیں دیں گے جب تک ان کے مائنڈ میں اس کی کریشن نہیں دوستو کریں گے تب تک انچورنس فروغ نہیں ہوگی مسئلہ دوستو یہ ہے کہ ہمارے جتنے کی جو قریبی رشتدار ہیں یا عزیز ہیں یا دوست عباب ہیں ان کو جا کے ڈائریکٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں بس ہمیں پالیسی چاہیے ہمارا ٹارگٹ کم ہو رہا ہے یا ہمیں بہت سخت ضرورت ہے جو چیز ہم مکمل طور پر اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں جس طرح ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے انچورنس پالیسی اگر آپ کروا لیں گے تو آپ ہمارے لئے انچورنس پالیسی کروائیں اپنے لئے نہ کروائیں پالیسی یہی دوستو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انچورنس ایجنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو رہا ہے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے دوستو مکمل طور پر وہ پالیسی ہولڈر کو نہیں کرنس کر پا رہا کہ انچورنس پالیسی جو ہے یہ ان کے لیے ہے ان کے آنے والے نسل کے لیے ان کے بچوں کا مستقبل سے روشن ہو سکتا ہے یا ہم ان کو بات سمجھا نہیں پا رہے اسی وجہ سے دوستو ہم کسی سے بات کرتے وقت جو ہے ایج کچھاتے ہیں ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہم صحیح طریقے سے اپنی بات پہنچا نہیں پا رہے یہی دوستو میر وجہ ہے آج جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کے اوپر کچھ نہ کچھ بتایا جائے کہ اس طرح سے جو ہے ہم دوسروں کو جا کے بتا سکتے ہیں کہ انچورنس پالیسی آپ لوگ کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے انچورنس پالیسی آپ کے آنے والے بچوں کا مستقبل ہے اس لیے یہ آپ کی ضرورت ہے آنے والے دنوں کے لیے تو لہذا آج اس کے بارے بھی سوچئے دوستو آج مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو میڈل طبقہ ہے وہ پس چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو جب بھی دوستو اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے کلائنٹس بھی نہیں ہیں بہت ہی کم ایسے جو ہے وہ ورکر موجود ہیں جن کے پاس جو ہائر لیول کے لوگ ہیں ہائر لیول کے ان کے پاس کانٹیکٹ ہے جس کے وجہ سے بڑی بڑی جو پریمیم کی پالیسیز ہیں وہ کر پاتے ہیں لیکن دوستو مسئلہ تو ان خاص طور پر ان ایجنٹس کے لیے جن کے پاس جو ہے اتنے بڑے بڑے کلائنٹس کی کانٹیکٹ نہیں ہے یا بڑی بڑی پالیسیز وہ نہیں کر پاتے ان کے پاس جو فیلڈ ہے ساری بھی ساری وہ میڈل مین کی ہے میڈل طبقے کی ہے دوستو میڈل کلاس کی ہے تو لہٰذا وہی اس وقت سب سے زیادہ پاکستان گھندہ جو پیسے جانے وارا طبقہ ہے وہ میڈل کلاس ہی ہے تو الٹی میٹل پریشانی ہو رہی ہے ان کو بھی کہ کس طرح سے ہم انشورنس پالیسی جو ان کو جا کے سیل کریں کیونکہ جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ بھی اپنی اگہ پر سچ بور رہا ہے کہ مہگائی اتنی ہو چکی ہے وہ اپنے گھر کا خرچہ نہیں بیئر کر پا رہا تو دوستو کس طرح سے ایک لوجک کے ساتھ کس طرح سے ایک کنسپٹ کے ساتھ دوستو ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں آج دوستو سب سے پہلے تو جب بھی آپ جاتے ہیں تو یہ چیز کہنا بند کر دیں کہ میرا ڈارگٹ شورٹ ہو رہا ہے یا آپ میرے لیے پالیسی کروا لیں اس میں میرا یہ فائدہ ہے جب تک آپ میرے میرے کی درات ختم نہیں کریں گے دوستو تب تک جو ہے اگلے بندے پر آپ کا جو اپنی پریشن ہے وہ اچھا نہیں پڑنے والا جب آپ اس کے فائدے کی بات کریں گے دوستو جب آپ ایک کنسپٹ کے ساتھ بات کریں گے تو دوستو ان کو سمجھ بھی آئے گی کہ کیا چیز وہ سیل کر رہے ہیں کیا چیز وہ خرید سکتا ہے اور کس طرح سے وہ جو ہے اس کے گھر کے لیے آنے والے وقت کے لیے فائدہ منت ثابت ہو سکتی ہے فرض کرتے ہیں دوستو ایک سینیریو بیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرض کرتے ہیں آپ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں کسی کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں آپ مجھ سے کہتے ہیں میرے بھائی کیا پالیسی کروائیں دوستو آج ان کا سٹیٹ فارورٹ جو زیادہ تر لوگ ان کا سٹیٹ فارورٹ یہ ہی انسر ہے کہ میرے بھائی میرے تو گھر کا جو خرچہ ہے بڑی مشکل سے چل رہا ہے تو میں کہاں سے پالیسی کروائوں لہذا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں بھائی پالیسی نہیں کروا سکتا کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی میں پالیسی نہیں کروا سکتا دوستو آپ کو جو ہے ایک کنسپٹ کے ساتھ ان کو سمجھانا پڑے گا آپ جو ہے جا کے سرپر ڈریکٹ جو ہے وہ چھوڑنی لگا سکتے کہ جناب پالیسی لیں بس میں آ گیا ہوں تو لہذا میں میں نے نہیں جانا جب تک آپ پالیسی نہیں کروائیں گے دوستو جب تک آپ کنسپٹ نہیں دے گے تب تک وہ نہیں سمجھ پائے گا جب آپ کنسپٹ دے گے دوستو وہ ضرور سوچنے کی کوشش کرے گا کہ ہاں یہ جو سینیریو ہے یہ میرے لیے ہی ہے دوستو آپ نے صرف اور صرف اس کلائنٹ کو سینیریو کے اندر فٹ کرنا ہے آپ نے اس جو کلائنٹ ہے اس کو جو ہے راضی کرنا ہے کہ وہ آپ کی بات سل سکے دوستو آپ اس سے ایک قریشت کریں فوری طور پر کہ میرے بھائی آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کا خرچہ کتنا ہے تو دوستو وہ کوئی نوکی فگر ایٹی میٹی دے گا کہ میرا بیس ہزار کا خرچہ ہے تیس ہزار کا خرچہ ہے لیٹس پوز دوستو کہ اس کی بیس ہزار ہی آمدنی ہے بیس ہزار ہی اس کی سیلری ہے اور بیس ہزار ہی اس کا خرچہ ہے تو وہ ایٹی میٹی آپ کو بتائے گا وہ کوشش کرے گا آپ کو بتانے کی کہ میرے بھائی میرا اتنا خرچہ ہے گھر کا اور میری اتنی ہی سیلری ہے آپ مجھے بتائیں کہ جب میرا خرچہ بھی اتنا ہے میری سیلری بھی اتنی ہے میں کس طرح سے منیج کروں گا انشورنس کو ان کی انشورنس کے پریمیم کے لیے میں کس طرح سے پیسے جو ہے وہ نکال سکتا ہوں تو دوستو آپ سکون کے ساتھ بیٹھیں اس کے ساتھ بات کریں جب تک آپ بات نہیں کریں گے اس کا حل نہیں نکلنے والا آپ اسے بات کریں آپ اسے پوچھیں کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کا بیس ہزار ہی خرچہ ہے گھر کا بیس ہزار سے کام اگر آپ کے پاس پیسے ہو تو ایٹیمیٹی آپ کے گھر کا نظام نہیں چل رہا لیکن دوستو اسے سوال کریں کہ خدا نہ خاصا کل کوئی ایسی سیچویشن بن جاتی ہے کہ جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں اس کا جو مینجن ڈیریکٹر ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کسی وجہ سے ہماری جو کمپنی ہے وہ بھی ایٹیمیٹلی لاؤس میں چلی گئی ہے یا ہماری جو کمپنی ہے اس کی گروت وہ نہیں رہی یا ہماری جو کمپنی ہے اس کی پرفارمنس اس سال وہ نہیں رہی تو لہٰذا جو ہے آپ بہت ہمارے لائل ورکر ہیں آپ بہت اچھے ہمارے ورکر رہے ہیں تو لہٰذا کمپنی بہت سارے جو ہماری ورکر ہیں ان کو کمپنی سے نکار رہی ہے کیونکہ کمپنی کا جو بجٹ اب آؤٹ ہو رہا ہے تو لہٰذا آج سے آپ کو جو 10% ہے آپ کی سیلری کی وہ کم ملے گی تو لہٰذا اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جوب کرنا چاہتے ہیں تو کل سے آپ کو 20,000 کی بجائے 18,000 سیلری ملے گی تو دوستو پھر آپ کا کیا انصر ہوگا اس اپنے کلائنٹ سے پوچھے کہ میرے بھائی اگر یہ معاملہ بن جاتا ہے یہ سیچویشن آ جاتی ہے کیونکہ مہنگائی ہے تو اس کا اثر تو ہر طرف ہے تو پھر اگر یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر فوری طور پر آپ کا کیا ریاکشن ہوگا کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اپنی جوب کو کنٹینیو کریں یا فوری طور پر آپ کہیں گے یہ ٹھیک ہے جی میرا حضارہ نہیں ہوتا میں ابھیس ہی لوں گا درواز میں نے کرنی نہیں ہے نہیں دوستو کیونکہ آپ ایسا نہیں سوچ سکتے کیونکہ فوری طور پر آپ کی mind میں کوئی alternative way نہیں ہے آپ کے پاس کل فوری طور پر اگلے ہی دن کوئی اور جوب آپ نے نہیں تلاش کی کہ فوری طور پر اگلے دن آپ کسی اور جوب میں چلے جائیں گے کیونکہ آپ نے plan بھی نہیں سوچا تھا جس کی وجہ سے دوستو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی فیلحال آپ مجھے باہر نہ نکالیں آپ مجھے strike off نہ کریں کمپنی سے میں یہی جوب کنٹینیو کرلوں گا اب اٹھارہ ہزار ہی مجھے دے دیں میں کنٹینیو کرلوں گا اور دوستو وہی جو اخراجات آپ کے بیس ہزار میں فلفل ہو رہے تھے اب آپ کوشش کریں گے وہ جو خرچے ہیں اس کو کم کیا جائے اور اٹھارہ ہزار پر لے کے آ جائے دوستو بات آپ نے یہی سمجھانی ہے کہ دیکھیں اب اگر یہ مسئلہ بن جائے تو اس کیس میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کے خرچوں کو کم کیا جائے اگر آپ کا موبائل کا زیادہ خرچہ ہے تو آپ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے یا آپ کی ٹریبلنگ کا کنوینز کا مسئلہ ہے آپ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے یعنی کہ وہ اخراجات جو اب کم ہو سکتے ہیں آپ لازمی طور پر ان کی طرف توجہ دیں گے اور ان کو کم کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اب آپ کے سر پر آن پڑی ہے اور آپ کو الٹی میٹی ٹین پرسنٹ جو آپ کی سہدی ہے وہ کم ملنی شروع ہو گئی ہے تو آپ اپنے اخراجات بھی اسی طرح سے ارجز کرنا شروع کر دیں گے لیکن اگر وہی بات جو آپ بتا رہے ہیں انکو کے دو ہزار پر جو ہے آپ پر مند سائٹ پر کرنا شروع کریں اس کی سیویں کرنا شروع کریں وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جب آپ اس کو اس سنیریو کے اندر دوستو لے آئیں گے تو اب وہ سوچنا شروع کرے گا تب آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے بھائی یہ دیکھیں یہ جو ٹین پرشن کی کٹوٹی ہے یہ اب آپ کروانے کے بعد بھی اپنے گھر کا نظام جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر یہی چیز آپ اپنے آنے والے وقت کے لیے کر لیں گے یہی چیز آنے والے بچوں کے لیے کر لیں گے تو اس میں کیا مزائکہ ہے اور خدا نہ خواستہ اگر یہی چیز اگر آپ جاتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کمپنی ہی بان کر رہے ہیں یا ہماری کمپنی اس وقت آپ کو پے نہیں کر سکتی تو کیا آپ دوستو اس کمپنی میں جائیں گے نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کو اس کمپنی میں جانے کا آپ کا مقصد ہے آپ بیس ہزار پیر لے کے آ رہے ہیں جس سے آپ کے گھر کا نظام چل رہا ہے اگر آپ کے گھر کا نظام نہیں چلے گا دوستو تو کس طرح سے آپ وہاں پر جائیں گے آپ کے جانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو دوستو یہاں پر ایک سوال ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی وجہ سے دوستو ہم دو ہزار پر بیئر کم جو ہے بیئر کرنا ہمارے لیے درد سر بن چکا ہے لیکن خدا نہ خواستہ کسی میس ایپننگ کی وجہ سے کسی میس ایپ کی وجہ سے اگر دوستو وہ پورے کا پورا بیس ہزار ہی کم پڑ جائے پھر دوستو اس پر ضرور سوچئے خدا نہ خواستہ اگر کسی میس ایپ کی وجہ سے بیس کا بیس ہزار ہی وہ نہ آئے آپ کے گھر میں اور آپ کے گھر والوں کا اخراجات کس طرح سے چلیں گے دوستو گھر کا چولہ کس طرح سے چلے گا یہ دوستو وہ سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑ جا رہا ہوں اس پر لازمی سوچیں آپ تب دوستو وہ الٹی میڈلی اس سینیریو میں جائے گا کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر کا جو چولہ ہے وہ بند ہو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اگر وہ حیات ہے تب بھی وہ چاہے گا کہ ان کے جو گھر والے ہیں ان کے اخراجات پورے ہوں اگر وہ خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہوگی ہے تب بھی دوستو یہی چاہے گا کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے گھر والے جو ہیں بوکھیں نہ رہیں بوکھیں نہ سوئیں ان کے گھر کا چولہ ہے اسی طرح سے چلتا رہے تو دوستو تب پھر وہ آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرے گا دوستو یہی وہ بات ہے جو آپ نے اس کو بتانی ہے کہ میں میرے پاس ایک ایسا پلان ہے میرے پاس ایک ایسا انتظام ہے جو میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں صرف آپ یہی دو ہزار پیہ جو ہے جو کسی کمپنی خود بھی کام کر سکتی ہے یا یوں سمجھیں کہ اگر گورنمنٹ نے ٹیکس لگا کے ٹین پرشنٹ کی تو تب بھی آپ کو الٹیمیٹلی دینا ہی پڑے گا تب بھی آپ جو اٹھارہ ہزار کے اندر ہی اپنا اوزارہ کرنے کی کوشش کریں گے تو لہذا دوستو یہ جب آپ ایک کونسپٹ کے ساتھ ایک سیچویشن کے ساتھ اس کو سمجھائیں گے تو وہ ضرور آپ کی بات سننے کی کوشش کرے گا سمجھنے کی کوشش کرے گا اور لازمی طور پر ایک آپ کا بھی بہتر امیج جائے گا کہ آپ نے ایک لوجک کے ساتھ اس کو ساری چیز سمجھائی ہے دوستو پالیسی بیچیں کونسپٹ کے ساتھ پالیسی ترلوں کے ساتھ نہ بیچیں پالیسی جو ہے کونسپٹ کے ساتھ بیچیں اور اس کی ضرورت بنا کر بیچیں جو کہ اس کی ضرورت ہے دوستو امید ہے ایک نئے کونسپٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدم مزید حاضر ہوں گے اور لازمی طور پر یہ جو آج میں نے آپ کو کونسپٹ دیا ہے اس کے اوپر ورکنگ کریں انشاءاللہ بہتر نتائج سامنے آنگے نیکس ویڈیو تک